خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے کل انشاءاللہ ہم اپنے کنڈیڈیٹ کا فارملی انناؤنسمنٹ کر لیں گے ہم کے پی کے گورنمنٹ میں ایک کمیٹی بنائیں گے اور وہ کمیٹی میں مروت صاحب بھی ہوں گے جیت کو شکست میں تبدیل کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے تئیس مارچ کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ منعقد کرے گی تو یہ غیر عینی غیر قانونی ایک نئے آپ احلاف شروع کر رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے عمیر نیازی صاحب تھے میٹنگ میں مروت صاحب تھے اس میٹنگ میں میتہ اور شیراز رانجہ صاحب تھے یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہماری ملاقات ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے جو دو ہفتے کا بلینکٹ بین لگایا تھا ملاقاتوں پہ اسی کو چیلنج کیا تھا جس میں مروت صاحب پیش ہو گئے تھے اور ہائی کورٹ نے اس کو سٹیسائیڈ کر کی اپنا پورا پروسیجر واپس رسٹور کروایا تھا آج چار وکیلوں کی ہماری ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے ڈسکشن مختلف موضوعات پہ ہوئی ہے الحمدللہ اس کی طبیعہ ٹھیک ہے اور جو ہماری ملاقات ہوئی ہے ہم اس آرڈرنجمنٹ سے سٹیسپائیڈ ہے خان صاحب کے ساتھ مختلف امور پہ بات ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے سینٹ کا الیکشن ہے کی پی کے کے سینٹ سے الیکشن اور اپنے کے نیڈیڈ کے مطابق خان صاحب کے ساتھ مشاورت کرنی تھی وہ مشاورت کمپلیٹ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آپ آج یا کل انشاءاللہ ہم اپنے کنڈیڈیٹ کا فارملی انناؤنسمنٹ کر لیں گے خان صاحب نے وہ نام مجھے بتائے ہیں جن کو خان صاحب نے فائنل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے انسٹرکشن دیئے ہم کے پی کے گورنمنٹ میں ایک کمیٹی بنائیں گے اور وہ کمیٹی میں مروت صاحب بھی ہوں گے اس کمیٹی میں ہم سارے جتنے زیادتیاں ہوئی ہے اس کو تدارک کے لیے وہ کمیٹی سفارشات وضع کرے گی وہ ان لوگوں کو جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے اس کا کیسے مدعوہ کیا جائے اس کے بارے میں بھی سفارشات ہوگی ہے اور اگر لوگوں نے غیر قانونی کام کیا ہے تو ان لوگوں کو کیسے ہنڈل کیا جائے اس کے بارے میں اس کمیٹی کی سفارشات انشاءاللہ اس پہ ہوگی ساتھ ساتھ تہیس تاریخ کو انشاءاللہ تعالی تہیس مارچ کو پاکستان تاریخ انصاف جلسہ مراکت کرے گی وینیو کا اور ٹائمنگ کا انشاءاللہ تعالی بعد میں ہم فارمل انہاونس کل فرسو تک انشاءاللہ تعالی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں فارمل اور وہ یہ کہ جتنے کینڈیڈیٹ ہمارے جیت چکے ہیں ہم تو حکومت کے جیت کو جیت نہیں مانتے کیونکہ یہ سارے وہ ریزلٹ ہیں جو نو فروری کو آئے تھے اور پام پوٹی سیون کے بیس پہ آئے تھے نہ کہ پام پوٹی فائف پہ لیکن اس کے باوجود ایک سازش شروع ہو چکی ہے جس کے بیس پہ پاکستان تاریخ انصاف کے بیٹھ کے انڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں جو آ چکے ہیں جن کے نوٹیفکیشن پہلے سے ہو چکی ہے ان کینڈیڈیٹ کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے سے ان کے جیت کو شکست میں تبدیل کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کینڈیڈیٹ جن کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے وہ کینڈیڈیٹ جن کی ریزلٹ کنسالڈیٹ ہو چکے تھے وہ سارے پولنگ ایجنٹوں کے سامنے کنسالڈیٹ ہو چکے تھے جن کے پوسٹن بیلٹس کاؤنڈ ہوئے تھے جن کا الیکشن کمیشن نے نتیجہ نکال کے ان کا نوٹیفکیشن ایشو کر دیا تھا قانون کے مطابق کنسالڈیشن کے بعد ریکاؤنٹنگ نہیں ہو سکتے اس کے باوجود صرف پاکستان تحریک انصاب کے بے کنڈیڈیٹ کے خلاف وہ اپلیکیشنیں الاؤ ہو رہی ہیں اور کئی سارے کیسز ایسے ہیں جن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ریکاؤنٹنگ میں تبدیل کیا جائے جس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پراسس کو رکا جائے اور اس کی طرف بڑی بدمنی پہلے گی اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جیت کو شکس میں تبدیل کریں گے جیت کو آپ شکس میں تبدیل کریں گے تو یہ غیر عینی غیر قانونی ایک نئے آپہ علاو شروع کر رہے ہیں ہماری ان سب سے درخواست ہے کہ جو نتیجے آخص ہو چکے اس نتیجوں کو ایز ایز رینے دے جو اس سے اگریوڈے وہ اپنے مطالق اپورم جائے گا ساتھی ساتھ آج جو ریزر سیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن آ چکا ہے اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس پہ جلد لارجر بنچ بنا کے سے جلد سے جلد پیسلہ کیا جائیں تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو ملے کیونکہ ہم اس بات پہ تائم ہے کہ قائین کے آرٹیکل پیپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتے ہوئی سیٹ سے زیادہ ریزر سیٹیں نہیں مل سکتی یہ جو پولیٹیکل پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں ہماری سیمنٹی ایٹ سیٹیں یہ ان کی جیتے ہوئی سیٹ سے زیادہ ہے ان کو ایک قسم کی خیرات میں دے گئی ہے ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم التماس کرتے ہیں ہم التجاہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جب ہماری پیٹیشن آپ کے پاس آ جائے اس پہ پیٹیشن پہ بنچ بنا کے اس کا جلد سے پیسل ہو اور ہماری سیٹیں ہمارے پاس واپس آ جائے